اسلام علیکم میں نے یہ بریانی بنائی ہے کوئی اکین نہیں کر سکتا جو اس سے بنی ہے یہ ہمارا گوشت بچاوا ہے جو کہ ہاف کے جی کے قریب قریب ہے تو اس میں جو ہم بھناوا گوشت بناتے ہیں یہ وہ بھناوا گوشت ہے تو اس کے لئے ہم نے لے لیے بریانی والی سبھی مسالے زیرہ کالی میرچ بڑی لائچی لون تیز پتہ چھوڑی لائچی اور یہ ہاف کے جی کے یعنی کہ میں تین سات سو گرام کے قریب رائس لوں گی اس میں اور یہ میں نے ایک پیاس لے لی ہے اس کو ہم بلکل ہلکے سے گھی میں آپ گھی دیکھ رہے ہیں اسی پتیلی کے اندر لگاوا ہے بہنے والا گھی نہیں ہو رہا ہے اور اس میں ڈال دی دھنیا ہاف ٹیسپون سونف اور ایک کٹی بھی میرچ مسالوں کو ہم نے جو ثابت مسالے لیے تھے سب کو پیس لیا ہے ثابت کسی کو بھی نہیں رکھا یہ میں نے ڈالا ہے سونف اور سوری اترا گلیسن کا پیسٹ اور آلو بخارے یہ ٹیماتر کٹی ہے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے ستے چار ٹیماتر کٹ لیے ہیں جو کہ ہم گارنیش میں رکھیں گے ایک بڑا ٹیماتر جو ہے اس کو ہم مسالے میں بھون لیں گے تو اب بیاز ہلکی سی لال ہو چکی ہے اس میں ڈال دیا ہے جو سب بھی مسالے لیے تھے ہم نے وہ سب مسالے ڈال دیا ہے ثابت مسالوں کا کوئی استعمال نہیں کریں گے سب اس میں کے بعد ہم نے ڈالے تھوڑا سا میں نے مسالہ بچا بھی لیا ہے ٹیماتر ڈال دیا ہے اس کے اندر سب بھی بریانی والے مسالے جائیں گے ہلکا سا پانی ڈال کی بھون لیں نیچے سے لگنا نہیں چاہیے یہ تہم والی بنے گی اس لئے نیچے سے بلکل کوشش کریں بلکل پتیلہ لگاوانا ہو آپ کا تو اس میں ڈال دیا آدھا کپ کے قریب تہیر مسالہ اگرڑی اس میں تھا پہلے سے ہی پیاس وغیرہ تو ہم نے کمی کم مسالے لی ہیں جیسے کہ بہت مسالے والی بھی نہیں بنے گی مسے دار اتنی ہیں کہ ہر بائٹ میں آپ کو مسالہ بھی ملے گا بہت زیادہ لیسیوی مسالے والی بریانی کمی بھی اچھی نہیں لگتی گئے تو یہ آلو میں نے اوبال لیا تھا ایک بڑی سا اس کا آلو تھا اس کے اوپر کلر ڈال دیا جیسے کہ میں آتے ہیں ییلو کلر کے آلو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلر میں اوبالتے ہیں تو یہ اس کے اوپر میں ہلکا سا مسالہ لگا دوں گی اس میں ٹیسٹ بھی چل جائے گا اور جو یہ آلو کے اوپر کلر ہے یہ مسالے میں آم بھی جائے گا اس سے کلر جو بریانی کا ہوتا ہے دو دین کلر کا ہوتا ہے آپ نے لائٹ ڈال دیکھائیں رائز جو ہے میں سہلہ چاہوان لے رہی ہوں میں نے دو گھنٹے پہ لے کیپوڑیے تھے اور اس کے اندر ڈال دیا حریمیٹ دھنیا تیر اور زیرا پودینے کے چند پتے بھی مجھے ڈال لیتے ہیں تو میں نے سیونٹی پر چند تک اس کو بوائل کروں گی اور اب ہم نے ہری مچے بغیرہ لیتی اس کے اندر ٹیماٹر لیتے ہیں وہ اوپر گانش کے اندر لگ دیں گے اوپر نہیں رکھنے ہمیں گوشت کے اوپر ہی رکھنے ہمیں گوشت کے اوپر ہی رکھنے ہمیں گوشت کے اوپر ہی رکھنے کھانے میں بہت اچھے لگیں تو بس اب اس کے پر ڈالتے ہیں رائز جو ہم نے بوائل کیا ہے سیونٹی پرسند تک اور دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا ہارڈ نظر آرہے ہوں گے آپ کو اور تھوڑا سا میں نے ایک ٹیبلی سپون کے کری مسالہ بچایا تھا جو گرب مسالہ ہم نے لیے تھے وہ ہی مسالہ میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے تھوڑا سا ڈرائے ہم ڈالیں گے اس کے اندر فود کلر کیونکہ اگر ہم نے وہ پان کے ساتھ ڈالا تو وہ نیچے دوسرا آئے گا اور ہم نے ڈال دیا خوشپو کے لیے جیسے کہ خوشپو ہوتی ہے کیوڑا ایسنس نہیں ڈالوں گی ایسنس بہت سٹرونگ ہوتا ہے یہ میں ڈال دیسی گھی میں نے جو کھی کمییا تھا پیاک بلکل لائٹ سے گھی میں کیتی اسی وجہ سے میں نے کیتی کہ وہ دیسی گھی کا جو آئے گا وہ خوشپو آئے گی جس وقت ہم اس کا دن کھولیں گے تو آپ یقین کریں اس کی وہ خوشپو ہوگی جیسے کہ ایک زفرانی بریانی کی ہوتی ہے وہ یہ چیز آئے گی اس کے اندر تو آپ دیسی گھی گا ایک یا دو چمچے سے لازمیں اپنی پلاو یا بریانی میں اوپر سے ڈالا کریں اس سے بہت زبردست خوشپو اور ذائقہ آتا ہے تو ایک بار ہم اس کو چلا لیتے ہیں ہلکی سی کسر ہے پانچ منٹ کی ہے بس میں نے کہا ٹیک کر لیتی ہوں تو دیکھیں دانا ایک ایک کھلا کھلا ہے اتنا زبردست بنا ہے اور کلر اور ذائقہ آپ دیکھیں تو دل جا رہا ہے بس اب بھی گرم گرم اس کو ہم کھائیں گے تو آپ اس کو اس طرح سے ضرور بنایا کریں کوئی بھی اگر آپ کے پاس بوٹی نہیں تو آپ آلو کو استعمال کر لیں مسالہ ہے مسالے کے ساتھ بھی اسی طرح کی یہ بریانی تیار ہو جاتی ہے تو دیکھا آپ نے بلکل کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے ہوئے سالر کے ساتھ یہ بنائی ہے بلکل فریش بریانی بنی ہے اور اتنے مزید دار ہے کہ آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیا کریں ملتے ہیں بھی کسی اور اچھی ہے بہترین ریسیپل کے ساتھ اللہ حافظ